راہول اتنا ہلکا جور لگانے کے لیے میں تمہیں کامپن نہیں لایا تھا جور سے محنت کرو تب ہی تو یہ ریلوی ٹریک یعنی کہ ریل کی پڑری ٹھیک ہوگی یہ ریل کی پڑری تھوڑی سے تیڑی ہو گئی ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس ریلوی ٹریک کے اوپر سے ایک ایکسپریس ٹرین گجرے گی تب تک اپنا لوگوں کو اس ریلوی ٹریک کو بالکل سیدھا کرنا ہے جو ہلکا سا تیڑا ہو گیا ہے جور سے جور لگاؤ ارے کتنا جور لگائیں مودی جی ہم انسان ہیں کوئی مسینری تھوڑی ہے اگر اتنا ہی زیادہ جور لگبانا تھا اس ریلوی ٹریک پر یوگی جی کا بلڈوجر لی آتے ہم تو پھلال اتنی محنت کر پائیں گے مودی جی نہیں تو ابھی کام چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ راہول جوان لانانے سے کام حل نہیں ہوگا اس لوہے کی روڈ کو اچھی طریقے سے اس ریلوی ٹریک میں فساؤ اور جلدی سے جور لگاؤں یوگی جی کے بلڈوجر کا کیا مطلب یہاں پر مجھے ریلوی ٹریک کو کوئی توڑنا توڑی ہے میں تو اسے ٹھیک کر رہا ہوں جس کی بجے سے اس ریلوی ٹریک کے اوپر اچھی طریقے سے ریل گجرے ارے ایک بات بتاؤ مودی جی یہ راہول بلکل صحیح تو کہہ رہا ہے ارے یہ اتنا مجبوت لوہے کا بنا ہوا ریلوی ٹریک ہے اس ریلوی ٹریک کو اپنا لوگ ایسے لوہے کی روٹوں سے کیسے سیدھا کر سکتے ہیں اپنا انسانی تو ہے کوئی مسین دھوڑی ہے اگر میرا بلڈوجر آ جاتا تو میں ہلکا سا جور لگا کر اس ریل کی پٹری یعنی کے ریلوی ٹریک کو ٹھیک کر سکتا تھا یوگی جی میں آپ کی بات سے سو ٹکا آس احمد ہوں صحیح طریقے سے محنت نہیں کر رہے ہو جور نہیں لگا رہے ہو اور دوس ریلوی ٹریک یعنی کے ریل کی پٹری کو دے رہے ہو کہ یہ ریلوی ٹریک لوہے کا بنا ہوا یہ کیسے سیدھا ہو جائے گا ارے اس ریلوی ٹریک کو انسانوں نہیں تو بنایا انسانی سیدھا کریں گے جور لگاو لانو جی اسی لیے میں تمہیں سب سے پہلے کام پر لاتا ہوں تمہاری باتیں مجھے بہت پسند آتی ہیں دیکھا راہل یوگی جی تم لوگ تو بہانہ بنا رہے ہو یہ لانو جی دیکھو کتنی محنت سے محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی سائٹ میں دیکھو ریلوی ٹریک کو ٹھیک بھی کر دیا میں نے اپنی طرف بھی ٹھیک کر دیا بیج میں راہل تمہارا یوگی جی کا ریلوی ٹریک صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پایا ہے ابھی یہ غراب ہے کیجری بال جی تم بھی لانو جی کو دیکھ کر محنت کرنے لگو جیسے کربوجے کو دیکھ کر کربوجہ رنگ بتلتا ہے کر تو راہل مودی جی دیکھو میں لانو جی کی طرح محنت کر رہا ہوں بس یہ ریلوی ٹریک ٹھیک ہونے ہی بھالا آئے آتے گھنٹے بعد اس پر اچھی طریقے سے ٹرین دوڑے گی اور بھائی لوگو ویڈیو کلیک کرو چینل کو سبسکراب کرو یوگی جی یہ کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو یہ اسی لیے راہل کو میں فاؤں بڑے کے ساتھ ساتھ لے کر آیا ہوں مانا کہ یوگی جی اخلیس تم دونوں کا کھیت میرے کھیت کے پرابر میں ہے اور اپنے کھیت کی جو مینڈ یعنی کے ڈولے یعنی کے سیما ہے جو اس کو تم نے کاٹ کاٹ کے آدھا کر دیا میں کھیت پر بہت کم آتا ہوں اور تم ہمیزہ میری کھیت کی مینڈ کو فاؤں بڑے سے کاٹتے رہتی ہو دیکھو اسی طریقے سے تم کھیت کی مینڈ کو کاٹتے کاٹتے دو پھٹ میرے کھیت کے اندر آ چکی ہو آج میں راہل کو ساتھ لائے ہوں راہل تم بھی مینڈ کو کاٹو فاؤں بڑے سے موزی جی میں بھی آپ سے ڈننے والا رہی ہوں کاٹو تم کتنی مینڈ کاٹوگے اپنا دونوں کے کھیت کے بیچ کی جو دیوار یعنی کے مینڈ ہے اگر اس مینڈ سے تھوڑی سی بھی مٹی تم کٹواؤگے راہل سے تو میں اس سے ڈبل اس مینڈ کو کاٹ ڈالوں گا چار آدمی بلالو کسی کو بھی دکھ با لو اگر میں مینڈ کو کاٹتا ہوں میں تو اپنی سائد سے مینڈ کو بلکل چھوٹا تک نہیں ہوں فاؤں بڑے سے یوں گی جی چھوٹے تک نہیں ہوں پورا چار بیگے کا کھیت تمہارا پڑا ہوا آئے اور ہمیشہ میرے اس کھیت کی مینڈ کے ہی پاس ڈٹے رہتی ہو کام کرنے کے لیے جاؤ اس سائیڈ میں کام کرو یہاں پر مینڈ کو کاٹنے میں لگے ہی ہوں راہل تم مینڈ کو کاٹو دیکھو راہل ہم تمہیں بتا دیتے ہیں اگر تم نے تھوڑا سا بھی پھولے سے مٹی کاٹی اس مینڈ کی تو مجھ سے اور یوگی جی سے پورا کوئی نہیں ہوگا ارے مودی جی آپ تا کھیت ہے آپ کے کھیت کی مینڈ ہے لو یہ پھولا اپنے ہاتھ میں لو اپنے ہاتھ سے ہی اس مینڈ کو کاٹو ایسی مزدوری جائے بھاڑ میں میں اس مینڈ کے جھگڑے میں نہیں پڑوں گا دیکھ نہیں رہو اکلیس کیا کہہ رہا ہے اگر مینڈ کو میں نے چھولیا تو مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا آپ کا کھیت ہے آپ ہی اپنے ہاتھ میں اس پھولے کو پکڑو اور مینڈ کو کاٹو میں تو چلا یہاں سے راہل تم در کیوں رہے ہو جب میں یہاں پر مینڈ پر اپنے کھانا ہوا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس مینڈ کو تم کاٹو کیونکہ جتنی کھیت کی مینڈ یوگی جی اور اگلیس نے اپنی طرف سے کاٹ لی ہے اتنی مینڈ تو میں بھی اپنی طرف سے کاٹوں گا وہ کون سی گھنی تھی جو اگلیس اور یوگی جی کے برابن میں اس کھیت کو قرید کر میں پھس گیا مہدے جی آپ تولی پسے ہم پھس گئے ہم کھیت پر آپ زیادہ آتے نہیں ہو مزدوروں کو بھیجتے رہتے ہو اور مزدوروں سے کھیت کو مینڈ کو کٹواتے رہتے ہو اور کہہ رہا ہوں کہ مینڈ کو ہم کارتے ہیں کھیت کی چلو ایک کام کرتے ہیں نہ اس مینڈ کے پاس تم آو گے آج کے بعد نہ میں آنگا ٹھیک ہے ہاں یوں گی جی اس بات سے میں تمہاری سہمت ہوں بلکل چلو راہول اب چلتے ہیں اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مدی جی یہ آپ نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کہ سہر سے لاکھے گاؤں میں مچھر دانی ایک ایک آدمی کو بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں مچھروں کا بہت زیادہ پلکوپ ہے راہول یہ تو تم جانتے ہی ہو میرا کپڑے کا بہت بڑا بیپار ہے اور میں بیسے تو رہنے والا اسی گاؤں کا ہوں لیکن سہر میں کپڑے کی دکان کھول رہی ہیں میں نے بہاں پر میں کپڑے کا بہت بڑا بیپار کرتا ہوں جب مجھے اپنے گاؤں سے سہر میں میرے پاس دو چار لوگوں کے پھون پہنچے کہ اپنے گاؤں میں مچھروں کا بہت تگنا پلکوپ ہے تو میں نے ترنت ایک ازار مچھر دانی کپڑا ملزمہ گا لی اور اپنے گاؤں میں لے کر چلا آیا اب ایک ایک مچھر دانی ایک ایک گھن کو دی جائیں گی مدی جی جب آپ اتنے اچھا کام کر رہے ہو پورے گاؤں میں مچھر دانی باٹ رہے ہو تو ایک مچھر دانی اور دے دو کیونکہ ایک مچھر دانی میں میں سوتا ہوں ایک مچھر دانی میں ممی سو جایا کریں گی راہل جو یہاں موجود ہوگا مچھر دانی انسی کو ملے گی تم اپنی مچھر دانی لے کر جاؤں اگر تمہاری ممی کو ضرورت ہے تو انہیں لینے کے لیے بھیج دینا ابھی تو بہت مچھر دانی ہے میرے پاس مہدی جی آپ نے مجھے یہ گلابی رنگ کی مچھر دانی دی ہے یہ بہت زیادہ جلدی گندی ہو جاتی ہے مجھے کلر بدل کے دو نیلی والی مچھر دانی دو اگلیز اتنی زیادہ خورا بات تو تم اگر خود اپنے پیسوں سے مچھر دانی خریدنے کے لیے جاتے ہوگے تو نہیں نکالتے ہوگے جو مچھر دانی تمہیں مل گئی وہ ہی اپنے ساتھ لے جاؤں مہدی جی کیا ہم ایسی بیٹے رہے دو گھنٹے سے بیٹے ہوئے ہیں کتنی دیر میں مچھر دانی ملے گی ہمیں میرے دو ہی دو ہاتھ ہیں ایک ایک کر کے سب کو مچھر دانی دے رہا ہوں تھوڑی دیر صبر کرو تمہارا بھی نمبر آئے گا ایک بات بتاؤ مہدی جی کتنی دیر میں نمبر آئے گا میں تو چار گھنٹے سے بیٹے ہوئا ہوں مجھے بہت تیج بھوگ لگی ہے میں کھانا کھا کے دوبارہ آؤں گا یوں گی جی دوبارہ کیوں آؤں گی تمہارا نمبر پانچ منٹ بات آنے ہی بالا ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ پس اپنی مچھر دانی لے کر ہی چلے جانا مہدی جی مانا کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ کی گاہ بالوں کو مچھر دانی باٹ رہے ہو کم سے کم ان مچھر دانی کو لگانے کے لیے چار ڈنڈے اور دے دیتے تھے تو آپ کی بہت مہربانی ہوتی چار ڈنڈوں کی ضرورت پڑے گی اس مچھر دانی کو لگانے کے لیے ارے لانو جی پڑا عجیب بات کر رہے ہو اگلی پکڑ کے تم تو ہاتھ پکڑ رہے ہو ایک تو میں تم لوگوں کو مچھر دانی باٹ رہا ہوں اوپر سے تم مچھر دانی لگانے کے لیے ڈنڈے بھی مانگ رہے ہو کل کو چار پائی بھی مانگو گے جس چار پائی میں یہ مچھر دانی لگائی جاتی ہے اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کل کرو چینل کو سبسکرائب کروں